کیا کہ تم یقجان ہو چکے شیر و شکر ہو چکے خود سپردگی کر چکے ایک دوسرے کے جسم سے متمتے ہو چکے اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ اہد و پیمان بھی تم نے کتنے باندے تھے اور آج تم رسیاں توڑا رہے ہو تھوڑے سے مال کے عوض غلط حرکت کرنے پر مشبور ہو اللہ کہتے کہ ایسا نہ کرو یہ میری ناراضگی کا باعث ہو اور پھر اللہ وحدہ العاشدیک نے فرما دیا کہ بھی دیکھو تمہاری مائیں تو سگھی مائیں یہ تو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ایسا تصور نہیں تھا کہ کوئی اپنی بیوہ ماں کے ساتھ شادی کرے یہ تو آج کا جو یورپ اور امریکہ وہاں یہ گندے رسم و رواج چل پڑے کہ اپنی حاجت اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی رشتے ناتے کا کوئی احترام باقی نہیں جبکہ دور مزلمہ کے اندر انتہائی تاریکی کی ادوار کے اندر بھی پتھروں کے اندر رہنے والا انسان بھی یہ سمجھتا تھا کہ وہ ماں جس نے اسے جنا ہے وہ اب اس کے بچے جننے کے لیے نہیں اس کی بیوی نہیں بن سکتی لیکن اللہ وحدہ لا شریک یہاں سوتیلی ماں کے بارے میں یہ بات فرمارے کہ تمہارے والدین تمہارے باپ نے جس عورت سے شادی کر لی وہ بھی سگی ماں کی طرح تمہارے اوپر حرام ہے تم اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے ہاں پچھلے زمانے کے اندر جو ہو چکا سو ہو چکا اللہ درگدر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے آئندہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے وَإِنْ أَرَدْتُ مُسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ اگر تم شادی کر چکے ہو اب بیوی کے ساتھ تمہارے نبا نہیں ہے اور تم اس نتیجے تک پہنچ چاہے ہو کہ اس بیوی کو چھوڑ کر تم نے نئی بیوی لانی ہے اور پہلی بیوی جسے تم چھوڑنا چاہتے ہو وَآتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّكِنْتَارَو ڈیروں مال بے پناہ مال بے حد و حساب سرمایہ حق مہر کے طور پر تم نے اپنی پہلی بیوی کو دیا ہے جسے آج تم چھوڑنا چاہتے ہو فَلَا تَعْخُدُوا مِنْهَا شَيْعَا ایک پائی بھی اس سے واپس نہیں لینی اَتَعْخُدُونَهُ بُحْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا شرم تو نہیں آتی الزام لگاتے ہو اور گناہ کے کام کرتے ہو اور غلط حرکت کرتے ہو اور پھر اپنا مال واپس لینا چاہتے ہو یہ تمہاری مردانگی کے خلاف ہے وَكَيْفَتَعْخُدُونَهُ اور کیسے ہم مال واپس لوگے وَقَدْ اَفْضَابَادُكُمْ اِلَىٰ بَادٍ اور تم دونوں نے تو ایک دوسرے کو اپنے آپ کے سپرد کر دیا تھا تم دونوں نے تو ایک دوسرے کے جسم سے فائدہ اٹھایا ہے تم دونوں تو جسم الگ لگتے جان ایک تھی ایک دوسرے پہ جان چھڑکنے والے ایک دوسرے کا خیال کرنے والے اور محر و وفا کی باتیں کرنے والے اب تمہیں مناسب نہیں وَأَخَدْنَ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِيْسَاقًا اب تم اس سے شادی اور نکاح نہیں کر سکتے اِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ پرانی بات جو ہو چکا سو ہو چکا اس پر ہم بات نہیں کرنا چاہتے اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَتًا وَمَقْتَعُ یہ تو بہت ہی بری بات ہے یہ بہت ہی گندی بات ہے اور یہ بہت ہی اخلاق سے اور تہذیب سے اور تمدن سے اور شعور سے گری ہوئی حرقت ہے وَسَاءَ سَبِيلًا اور یہ بہت ہی گندہ راستہ تو اینی کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ الازیز کل کی آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ اللہ شریک اور رشتوں کی مفصل تفصیلات بتا رہے ہیں کہ جن کے ساتھ زندگی کے اندر کبھی شادی نہیں ہو سکتی کچھ ان میں سے محرمات عبدی طور پر ہیں اور کچھ وقتی طور پر ہیں کل اس پر انشاءاللہ الازیز گفتگو کریں گے اور اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اور حلال و حرام کی تمیز کرنے کی توفیق کا نایت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين